اسلام علیکم محمد اقبال خان ایڈوکیٹ ویڈ نیو لیگلیکچر آج کا جو ہمارا لیگلیکچر ہے ڈیفرنس بیٹھونی سنی اور شیعہ دعور شیعہ اور سنی کی دعور میں حق مہر شیعہ اور سنی کی حق مہر میں کیا فرق ہے یہ آج کا ہمارا لیگلیکچر ہے دیکھیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں کم سے کم لیمٹ کو دیکھتے ہیں سنی میں ہنفی لاکھ نے کم سے کم دس درہ مقرر کی ہے اگرشہ کم سے کم لیمٹ قانون میں نہیں ہے لیکن ہنفی لاکھ کے مطابق کم سے کم حق مہر کے لیمٹ دس درہ مقرر کی گئی ہے اگر شیعہ قانون کی بات کرتے ہیں شیعہ میں کم سے کم مقدار شیعہ میں سپیسیفائیڈ نہیں ہے حق مہر کی کم سے کم لیمٹ شیعہ قانون میں موجود نہیں ہے اور اگر زیادہ زیادہ کی بات کرتے ہیں زیادہ زیادہ سنی کے حساب سے کر دیتے ہیں تو پراپر ڈاور ہے اور سپیسیفک ہے تو حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقرر نہیں ہے پراپر اور سپیسیفک حق مہر کی صورت میں زیادہ زیادہ لیمٹ مقرر نہیں ہے ہن فی لا کے مطابق چیہ لا کے مطابق پراپر حق مہر جو ہے پانچ سو درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہم بات کرتے ہیں شادی کنزومیشن کی بات کرتے ہیں یعنی رکستی کی بات کرتے ہیں رکستی اگر وفات ہو جاتی ہے ہس بینڈ کی وفات ہو گئی ہس بینڈ کی اور مہر مقرر نہ کی ہوگی نہیں کی ہوئی تو اس صورت میں حق مہر پھر بھی دینا ہوگی شادی چاہے کنزوم ہوتی ہے یا نہیں چاہے رکستی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو حق مہر اس کو دینا ہوگی اگر ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں اگر رکستی ہو گئی ہے رکستی ہونے سے پہلے اگر وفات ہو جاتی ہے تو کسی پارٹی کو حق مہر کیا دے گی ہس بینڈ کو کن نہیں کرنے ہوگی سنی میں تو یہ ہے کہ اگر رکستی چاہے نہیں بھی ہوتی تو بھی حق مہر دینا پڑتا ہے شیعہ میں یہ ہے کہ اگر رکستی نہیں ہوئی تو حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا اور اگر شادی کے وقت حق مہر سپیسیفائیڈ نہیں کیا گیا تو سنی علاقے محنفی علاقے مطابق آدھی پرامٹ ہوگی اور آدھی ڈیفرڈ ہوگی یعنی آدھی حق مہر موجل ہوگی آدھی موجل ہوگی یعنی آدھی پرامٹ اور دیفرڈ ہوگی یعنی شادی کے وقت کوئی سپیسیفائیڈ نہیں کیا گیا کہ یہ خالی حق مہر لکھا گیا ہے یہ نہیں لکھا یہ حق مہر دیفرڈ ہے یہ پرامٹ ہے اگر شیعہ کی بات کرتے ہیں تمام حق مہر کے رقم پرامٹ مانی جائے گی اگر خالی حق مہر لکھا جاتا ہے سپیسیفائیڈ نہیں ہے تو وہ تمام سمجھا جائے گا یہ پرامٹ ہے یہ تا آج کا لیکچر شیعہ اور سلیح حق مہر میں فرق اس کے ساتھ اجازت پھر ملیں گے آج دے اللہ حافظ